مارکیٹ میں قرآن حکیم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا کون سا ترجمہ پڑھا جائے اور وہ ایسا بھی ہو کہ وہ انٹرنیشنل امرنگ پر ہو اور دو نمبری بھی نہ ہو اس میں اس کی رہنمائی کر دیں سوالے سے دو نمبری تو ہر جگہ موجود ہے اس سے تو کوئی بھی چیز محفوظ نہیں لیکن اس کی وجہ سے آپ دین کا علم حاصل کرنا نہیں چھوڑ سکتے اس میں ہم تو کل دائیوال اندہ بڑ برائی کو جڑ میں ختم کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جس مقبع فکر سے تعلق رکھتے ہیں نا جی اس مقبع فکر کا ترجمہ پڑھ لیں قرآن کا اگر بریلوی ہے تو آمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر جو بندی ہے تو اشعالی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر آپ اہلِ حدیث ہیں تو جنہا گھڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر اہلِ تشیعوں ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لیں اوہ یار پڑھو صحیح کسی صورت میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے قرآن حکیم کی آرٹ، ٹرانسلیشن اور علماء کا دھوکہ وہ آپ دیکھ لیں میں نے اس میں بتایا کہ ترجمہ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے آپ کوئی بھی لے لیں قرآن کی تو انٹرنیشنل امرین کا رولہ نہیں ہے وہ تو آیات کے نمبر سٹینڈرڈ ہے اور آپ کو یہ بتاؤں قرآن کی جو آیات کے نمبر ہیں یہ بعد میں دیئے گئے ہیں نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی کہے نا جی سورہ العذاب کی آیت نمبر چالیس ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدِمْ مِرِ جَالِكُمْ تو جب تک اب آیت نہیں پڑھیں گے کسی صحابی کو نہیں پتا چلے گا کہ چالی نمبر آیت کےڑی ہے ٹھیک ہو گیا ان کو آیات کی زبانی انہوں نے قرآن ہی پورے یاد کیے ہوئے تھے ان کو یہ نہیں بتانا پڑھتا تھا یہ آیت نمبر چالیس ہے ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے سورة العذاب کی آیت نمبر جو ہے ففٹی سکس ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَوْ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یہ صحابہ اکرام کو نہیں پتا تھا کہ سورة عذاب کی آیت نمبر ففٹی سکس ہی ہے ان کو یہ پتا تھا کہ بھی دروشی پڑھنے کا حکم سورة العذاب میں بس یہ نمبر بعد میں ہوئی ہے اور بڑا اچھا کام ہے یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری ہوا ہے بدت نہیں سر اچھا طریقہ کیونکہ اریجنل قرآن اپنی جگہ موجود ہے پاروں کی ڈیوین بھی بعد میں ہوئی انشاءاللہ محفلے قرآن جب ہوگی ہماری تو اس میں ان ایشیوز کو بھی ڈسکس کریں گے مسئلہ وان ففٹین میرا آلیڈی ریکارڈن موجود ہے رہا احادیث کی کتابیں انٹرنیشنل نمبرینگ کے اوپر اس وقت صرف اہل احادیث چھاپ رہے اور ظاہر ہے کہ اہل احادیث تو انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں تو اہل احادیث ایک سمجھ لیں سمبل ہے بدنامی کا یعنی ایک انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک کلچر ہے اس لیے ہم کبھی پروموٹ نہیں کرتے کہ کوئی اہل احادیث کا ترجمہ پڑھے کیونکہ جن لوگوں نے پڑھنا ہے وہ لوگ تو اس نام سے سمجھتے کہ انہوں نے تبدیلی کر دی بھی ہوگی تو ہم کہتے ہیں آپ اپنا ہی رہے بریلویوں کی بخاری مسلم آپ کو شبیر بردرز کی لے لیں انٹرنیشنل نمبرینگ پہ نہیں ہوگی لیکن حدیثیں وہ موجود ہوں گی یوٹیوب پہ جا کے آپ میرا ایک کلپ ہے دیکھیں احادیث کی انٹرنیشنل نمبرینگ کیا ہے تو آپ کو پوری بات سمجھائے گی ہم کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں ابھی تو جس کو یہ سوال ہے جس کا اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل نمبرینگ کے اوپر حدیث کی کتابیں دار اسلام کی ہیں یہ عربی والی پڑھیں گے یہ تو ترجمے کے بغیر ہیں ترجمے والی بھی آپ کو مل جائیں گی اسلام 360 جو انڈرائیڈ ایپ ہے اس میں بھی انٹرنیشنل نمبرینگ ہے اس میں سگر آپ حدیث نمبر کو پڑھ ڈھونڈیں گے میرے تمام سیچ پیپر انٹرنیشنل نمبرینگ کے اوپر ہیں حدیث آپ کو مل جائے وہ بریلوی دیوبنیوں کی بھی ٹرانسلیشن میں آپ کو مل جائے گی چپٹرز نوٹ کر لیں باپ دیکھ لیں تو آگے بچھے نمبروں سے مل جائے گا وہ ظاہر ہے وہ نمبرینگ کا تھوڑا بہت فرق ہے اوورال یہ نہیں ہے کہ جی وہ انڈیا میں جو بخاری شفری ہے اور جو پاکستان میں وہ فرق ہے سیم ہی ہے حدیثیں ساری آپ کو ملیں گی بخاری کا ایک ہی نسکہ ہے پوری دنیا کے اندر جیسے قرآن کا ایک نسکہ ہے جو اسٹیبلش نسکے چل رہے ہیں اور ان کی آپ کو کاپی رائٹس ہیں بیروت کے اندر اوڈیجنل کلمی نسکے بھی موجود ہیں لبنان میں تو وہ بہتر یہ کہ آپ میں اگر آپ بشورہ مانے نہ تو مکتبہ اسلامیہ کی مشکات خرید ہیں انسیکلو پیڈیو آف حدیث ہیں انٹرنیشنل امرینگ پہ ہیں مکتبہ اسلامیہ نے ہی بخاری اور مسلم بھی انٹرنیشنل امرینگ کے اوپر چھاپی ہے ان کے ریٹس باقیوں سے کام ہیں تو ان کا آپ خرید لیں تین جلدوں میں بخاری ہے تین میں ہی مسلم ہے تو یہ میں پریفر کرتا ہوں اگر آپ مجھ سے انٹرنیشنل امرینگ کے پوائنٹ آپ کو سے پوچھ رہے ہیں اور اگر آپ اپنے مکتبہ فکر کیلنا چاہتے ہیں تو جس کی مرضی لیں وہ تو آپ بریلویوں کے پاس جائیں گے انہوں نے دیوبنیوں کی نہیں رکھی ہوگی ایل ادیس کے پاس جائیں گے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ مارکیٹ سے میں جائیں تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا انشاءاللہ